اسے نبیوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں اس کے باوجود اللہ اپنے بندے سے وہ پیار کرتا ہے ماں کیا کرے گی جب کوئی اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا مرد عورت تو اس کا جب وقت آئے تھا تو اللہ کہتا یا ایہتن نفس المطمئن ارجعی تعالی نئی آجاؤ نئی کہتا ہے ارجعی لوٹاؤ لوٹاؤ میں نا انتظار کا مطلب ہے لوٹاؤ لوٹاؤ اردو میں اگر کوئی کہ لوٹاؤ بھئی تو اس میں انتظار کا مطلب آجاؤ بھئی اس میں انتظار کا مانا نہیں پائے جاتا لوٹاؤ میں انتظار کا مانا پائے جاتا کہ آجاؤ تیرا انتظار ہو رہا ہے یہ اردو عدب کی بات بتا رہا ہے آجاؤ اس میں صرف آنے کا حکم ہے اس میں یہ انتظار کا مانا نہیں تھا ارجعی یا ایت ہاں نفس المطمئن ارجعی اے میرے نیک بندے اے میری نیک بندی لوٹاؤ لوٹ اس نے آگے کہا ارجعی اللہ کی غسم بڑا ظلم کیا ہے جو اللہ کو دل نہیں دیا بڑا ظلم کیا ہے تیرا دل تو ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اقبال بھی عجیب آدمی تھا نمازیں تو پڑھیں پر دل کس کو دیا ہوا تھا اوے ہوئے بڑی زلت کا سامنا ہوگا حشر کے دن چونکہ قیامت کے دن صرف عمل نہیں دیکھے جائیں گے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ دلوں کو کھولا جائے گا اور جو دل کے اندر ہے اس کو باہر نکالا جائے گا ماتھے پہ سجدے کا نشان دل کھلا تو دنیا کی گندی غلازت اور اس کا عشق تو بھانا پھوٹ جائے گا پول کھل جائے گا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ بڑی خوفناک آیت ہے یہ فَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ بھول گئے ہو وہ دن جب قبریں پھٹ جائیں گی جب قبریں پھٹ جائیں گی یہ ساری پوری صورت میں اللہ تعالیٰ دل کا ہی گلہ کر رہا ہے سرہ گلہ دل سے ہے وَالْعَادِيَاتُ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَّهِيدِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِهِ اے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم تو بڑی پریزگار ہیں سارا دن تسبیح پڑھتی رہتی ہیں پردہ ہم کرتی ہیں نمازیں ہم پڑھتی ہیں ذکر ہم کرتی ہیں اور ہم کیا کریں میں نے رات بھی کہا تھا لوگ کہتے ہیں ہم میں کوئی کمی دیکھاؤ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں ہم میں کوئی کمی دیکھاؤ اور کائنات کی افضل ترین خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سینے پہ سر رکھ کے میرے نبی نے جان دی ہے مات فی سحری و نہری میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان ہم حضرت عائشہ نے فرمائے میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے جان دی ہے وہ سینہ کتنا عظیم تھا جس پر سر رکھ کر اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہے وہ خاتون کتنی عظیم تھی جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی گئی وہ خاتون کتنی عظیم تھی جس پر تحمت لگی تو قرآن اتر آیا یوسف علیہ السلام پر تحمت لگی تو ایک بچے نے گواہ دی دیکھو دیکھو اس کی کمیز دیکھو اگر آگے سے پٹی ہے تو وہ سچی ہے پیشے سے پٹی ہے تو وہ سچا ہے ایک بچے کی گواہی دی نبی کے حق میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگی تو اللہ خود گواہ بن کے آیا اس لئے میں کہتا ہوں زبان کو سنبھال کے استعمال کیا کرو یہ بڑی خطرناک ناغن ہے بڑی خطرناک ناغن ہے ساری زندگی کی کمائیاں غیبت کے دو بول پہ برباد ہو جاتی ہیں ساری زندگی کی کمائیاں حقارت کے دو بول پہ قربان ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے نفل روزے اور صدقات اور خیرات اور نفل نمازیں اور فرائض تک اس گندے بول کے سامنے برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں بول ہی تھا جو پھیلا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تین دن تین رات نہ مجھے نیند آئی نہ میں نے کھانا کھایا نہ پیا بس رونا 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 اور میرے ماں باپ کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم میں خون ختم ہوگی اور ان کو خیال تھا کہ بس میں مر جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے اور میرے چار پائی پر بیٹھ گئے اور کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو تو معافی مانگ لے اور نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ خود تیرے لئے انتظام کرے گا تو عزت عائشہ فرماتی میرے آنسوں خوشک ہو اور میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی میں نے اپنے باپ سے کہا جواب دو اللہ کے نبی کو تو عبو بکر کہیں لے کہ میں کیا بولوں پھر میں اپنی ماں سے کہا تو جواب دو وہ کہیں لے کہ میں کیا بولوں پھر فرمایا اگر میں سچ کہوں تو تم لوگ مانو گے نہیں اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو کیوں میں الزام دوں میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے سارے شکویں رکھتے ہوں اور میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا حضرت عیشہ کہتی مجھے غم کی وجہ سے نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا تو میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ یہ کہا اور مو پھیر کے لیٹ گئی اور چند پل نہیں گزرے تھے کہ ایک دم قرآن اترنا شروع ہوگی اور ابو بکر جو تھے میرے باپ ان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا ماں میری کا رنگ نیلا پڑ گیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے کہ مجھے اتمنان تھا کہ میں تو پاک ہوں اور ان کو ڈر تھا کہ بہت نہیں کیا قرآن آرہا ہے کہیں کیا منتق کے لیے ہمارے گھر پہ بدنامی کا داغ نہ لگ جائے اور جب وحی ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا عائشہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنے کے لیے گواہ بن کے آ گیا وہ خاتم ہائے ہائے موت موت کا وقت آ گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آنے کی اجازت شاہی تو اس وقت وہ رو رہی تھے اور اتنا روئیں تھیں کہ ان کی چادر جو سر پہ لینے والی چادر کا آج کا دوپٹا تو نہیں تھا کہ سر پہ رکھ کے بھی ننگی اور سر سے اتار کر بھی ننگی یہ دوپٹا تو مزاک بنو ہے سر پہ رکھو تو بھی سب کچھ نظر آئے سر پہ نہ ہو تو بھی نظر آئے وہ موٹی چادر سر پہ رکھنے والی ساری آنسوں سے بھیگ چکی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو کہنے لگے امہ جانا آپ کیوں رو رہی ہیں اللہ کی قسم آپ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان ملاقات میں صرف اتنی دیر باقی ہے کہ آپ کی روح جسم سے نکلے اور سیدھی وہاں جا کے پہنچ جائے آپ اللہ کے نبی کی محبوب ترین بیوی ہو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے ان کی جان نکلی آپ کی گود میں سر ہوتے ہوئے بھی قرآن اترتا تھا اور آپ کی برکت سے یہ 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 ہوا فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے ان باتوں سے مجھے ان باتوں سے دھوکہ نہ دے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی میں بے نام گمنام بھلا دی جاتی اتنے اونچے مقام پر ہو کر اٹھارہ برس کی عمر میں بیوہ ہوئیں اٹھارہ برس کی عمر چون سال کی عمر میں انتخال ہوا اتنے سال تنہا گزارے ساری جوانی ایک عمر میں گزاری اور امت کو سارا علم اللہ کے صحابہ سے جو ہم تک پہنچا ہے اس کے چار حصے کرو تو تین حصے سوالاک صحابہ سے پہنچا ہے اور ایک پورا ایک بٹا چار ہے